بلدی عوستی ریحان حاشمی کہتے ہیں محرم الحرام میں عزاداران حسین کو اپنے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی کی زیر سدرات محرم الحرام کے سلسلے میں عزاداران کو بلدیاتی سہولیات سمیت دیگر انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ڈپٹی میہر عشد حسین ڈپٹی کمیشن سینٹر فرحان غنی ملسپل کمیشن محمد فہیم خان سس پی سینٹر رینجرز پولیس اور وارٹر بورڈ کے اثران امام بارگاہوں کے انتظامیاں اور جلوس کمیٹی کے عددران نے شرکت کی چیرمن نیہ راشمی نے امام بارگاہوں کے انتظامیاں اور جلوس کمیٹیوں کے عددران کو یقین دیانی کرائی کہ بلدی عوستی کی انتظامیاں محرم الحرام میں عزدران حسین کو اپنے دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر سہولتیں فرحام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی محرم الحرام کے حوالے سے آج بلدی عوستی میں مقامی انتظامیاں کے ساتھ مل کر اس میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں جو بلدیاتی امور ہیں جس میں لائن فورچمنٹ ایجنسی کے افسران نے بھی شرکت کی پولیس کے افسران نے شرکت کی اسیس بھی پولیس موجود تھے تو تمام امور جو پرٹین کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا سیوریج کا عملہ موجود تھا دیگر تھے تو اولین ترجی یہ ہے کہ عزداری کے ایام سہولت کے ساتھ جو عزداران حسین ہے وہ اس ایام کو گزاریں اور ان کے لئے جو بھی سہولیات بلدیاتی یا دیگر متعلقہ سہولیات ہوں وہ محسر کرسکیں مل کر تو اور انشاءاللہ اس میں ہم ہر سال کی طرح ہم کامیاب بھی ہوں گے اور بہتر انداز میں یہ کریں گے بھی ان کا کہنا تھا کہ جلاس کا مقصد انتظامیہ امام بارگاہوں مجالس و جلوس کمیٹی کے عزداران کی مشاورت سے عزداران حسین کو ہر ممکنہ سہولت فراہم کرنا ہے اس سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈی سی آفیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا گیا ہے جہاں عوامی خدمت کے ادارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے مورم الحرام میں عزداران حسین کو عزداری کے حوالے سے سہولتوں کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھیں گے ریان آشمی نے بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مورم الحرام کے دوران کسی بھی علاقے سے کورا کرکٹ جمع ہونے کی شکایت موصول نہ ہو اگر کوئی شکایت ملی تو محکمہ جاتی کاروائی کی جائے گی